مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ مسجد حرام بطاریخ نو بحرم 1442 حجری بمطابق 28 اگست 2020 اسوی بانوان اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ خطیب ماہر معاقی ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ اس کو آباد کرے اس کے لئے ان چیزوں کو پیدا کیا جو آسمان و زمین میں ہیں اور انہیں مسخر فرمایا ہمیں بھرپور ظاہر و باطن نعمتیں اطا فرمائی تاکہ ہم اس کا شکر بجا لائیں میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں اس کی سنہ بیان کرتا ہوں اور اسے مغفرت طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں اللہ کے نزدیک اس گواہی کے عجر اور بخا کی امید کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہوں نے ملت کے نشانات کو واضح و ظاہر فرمایا ہمیں روشن شاہ رہا پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی مانند ہے اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کی عالو اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر جو اس امت کے سب سے افضل ان میں سب سے معزز اور سب سے نیک ہیں اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مومنوں میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں ہمیں شب و روز اور ماہ و سال کے گزرنے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اس لیے کہ ہر سال جو گزرتا ہے وہ انسان کو اس کی دنیا سے دور اور اس کی آخرت سے قریب کرتا ہے اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب عامال سے با خبر ہے اور تم لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کی احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلتا نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے پھر شیطان نے انہیں گمراہ کیا تو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اللہ کے ایام اور اس کے احد و میثاق کی یاد دلانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے ایام وہ دن ہیں جن میں اس نے بعض قوموں پر انعام فرمایا اور بعض دوسری قوموں سے انتقام لیا تاکہ بندے اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں اور اس کی عقاب سے ڈریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تھے انہیں اللہ کے ایام کی یاد دلاتے تھے اور اللہ کے ایام اس کی نعمتیں اور اس کی بلائے ہیں اسے مسلم نے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور قرآن عظیب میں ہے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشی بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور جب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے ایام کی اپنی قوم کو یاد دلایا اور کہا اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو عاد کے بعد یا نشی بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ پھر نبی جسے اللہ تعالی نے بھیجا ہر نبی جسے اللہ تعالی نے بھیجا انہوں نے اپنی قوم کو ڈڑایا اور انہیں خوشخبری سنائی انہیں اللہ کے گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائی انہیں اللہ کے ان گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائی جن میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں انہیں اللہ کے ایام یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ ان ایام نے قوم نوح عاد سمود اصحاب مدین اور ان حستیوں کے ساتھ کیا کیا جو اُلٹ دی گئی وہ انہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے ایام کی یاد دلاتے رہے جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا مومنوں بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا اور نہ گنا جا سکتا ہے تو ہر لمحے میں نعمت ہے اور ہر سانس میں نعمت ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کی حکم سے چلیں پھریں اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں اس نے تمہارے لیے سورہ چاند کو مسخر کر کے کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اسی نے تمہاری مہماگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کی احسان گنا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے یقید انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکڑا ہے تو ہر خیر جسے بندہ حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اور ہر شر جسے اس سے اللہ پھیر دیتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے ارشاد ربانی ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں اب بھی جب تمہیں کوئی مسئیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے رہو بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اسلام اور ہدایت و استقامت کی نعمت ہے اور اللہ جل وعلا کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت ہے اللہ سبحانہ ہونے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست روح ہیں اور اللہ علی محکیم ہے ایمانی بھائیو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ان کا اعتراف کیا جائے عطا کرنے والے جل وعلا کی طرف ان کی نسبت کی جائے اس لیے کہ رب کے ساتھ بندے کی بے عدبی میں سے یہ ہے کہ نعمتوں میں ڈوبا رہے اور انعام کرنے والوں کو بھول جائے اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں انہیں استعمال کر کے ان پر شکر بجالاتا ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہنے لگے اے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہر کس کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا اور جب آپ اللہ کو دیکھیں کہ وہ بندہ کو کچھ دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور بندہ رب کی نافرمانیوں پر قائم ہے تو جان لے کہ وہ بندہ کو ڈھیل دیتا ہے ارشاد ربانی ہے پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشا دے کر دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوبی ترہ گئے ہم نے ان کو دفعہ تن پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل محیوس ہو گئے امام خرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے قول سن صدر جوہمین حیث علی عالمون کے سلسلے میں کہا کہ جب جب انہوں نے کوئی گناہ کیا تو ہم نے انہیں نئی نعمت عدا کر دی اور انہیں استغفار بھولوا دیا اور ہم نے انہیں استغفار بھولا دیا مومنوں کی جماعت ہمیں جاننا چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر عدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے مگر اس وقت جبکہ نعمت کے شکر کا آثر محبت و گواہی کے ساتھ اس کے دل پر سنا و اعتراف کے ساتھ اس کی زبان پر اور طاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے عزا و جوارے پر ظاہر ہو اس لیے کہ نعمت کا شکر دل زبان اور عزا و جوارے سب سے ہوتا ہے سب سے عظیم شکر بندگی کی طرف جلدی کرنا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہوں کا ارشاد کے رامی ہے بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا اللہ کے بند و شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان میں اضافہ کرتا ہے تو جسے شکر کی توفیق ملے اسے زیادہ ملا اور اللہ کا فرمان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گذاری کرو تو تمہیں بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اگر تم نہ شکری کرو گے تو یہ خود ان میرا عذاب سخت ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نعمت تین ہے ایک موجود نعمت جسے بندہ جانتا ہے ایک انتظار کی جانے والی نعمت جس کی بندہ امید رکھتا ہے اور ایک نعمت وہ ہے جو اسے ملی ہوتی ہے اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے موجودہ نعمت سے باخبر کرتا ہے اور اسے اپنے شکر کی توفیق دیتا ہے جو اس نعمت کو قید رکھتا ہے اور بھاگ جے نہیں دیتا معاصیت سے نعمت بھاگ جاتی ہے اور شکر سے قید ہو جاتی ہے اور اسے ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے جس کے ذریعے وہ انتظار کی جانے والی نعمت کو حاصل کرتا ہے اور اسے نعمتوں سے باخبر کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہیں اسے ان کا احساس نہیں ہوتا آپ رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا کوئی شخص نعمتوں کے شکر کا پورا حق اداک نہیں کر سکتا خواہ وہ جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے اس کے لیے ایک اللہ کے خوشنودی کو پانے کی کوشش کرنا ہی کافی ہے لیکن جب بندے کو کوئی نئے نعمت ملے وہ نئے سیرے سے شکر ادا کرے دعا کے دروازے کو لازم پکڑے تاکہ نعمتوں کے باب میں اپنے سیرے سے شکر ادا کرے دعا کے دروازے کو لازم پکڑے تاکہ نعمتوں کے باب میں اپنی کتاہی کی بھرپاہی کر سکے اللہ کا فرمان ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ گئے اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ چکا پہنچا تو کہنے لگائے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالا ہوں جو تُو نے مجھے اور میرے ماباپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو خوش ہو جائے اور تُو میری اولاد بھی صالح بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام نے کہا اشاد ربانی ہے کہ وہ دعا کرنے لگے کہ اپنی پروردگار تُو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمتوں کا شکر بجالا ہوں جو تُو نے مجھے انعام کی ہے اور میرے ماباپ پر اور میری اولاد بھی صالح بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں انبیاء نے اپنی قوموں کو شکر بجالانے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزاری کرو اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اور شکر صحابہ کرام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے سنن نبی دعود میں ہے معاذ بن جبل لذی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے معاذ اللہ کی غسم میں تم سے محبت کرتا ہوں دو بار کہا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑو اللہمینی علیہ ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادت دے گا اللہ کا فرمان ہے عوضہ باللہ من شہر و عجیم یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کی احسانات یاد دلا اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت میں برکردہ فرمائے مجھے اور آپ کو سب کو ان دونوں میں موجود آیتوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر طرح کے گناہ و غلطی کے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بھرپور نعمتوں پر اور اسی کے لئے شکر ہے پیدر پیر نوازشوں پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو ان پر ان کی چیدہ آل و اولاد پر ان کے متقی صحابہ کرام پر تابعین پر اور حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مومنوں اللہ کے عظیم دینوں میں سے شہر اللہ المحرم کا دسویں دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے انہیں پسند کرتا ہے کہ جنہیں جب کسی نعمہ سے ہم کی نار کرے تو وہ اس پر اس کا شکر بجا لائیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لئے اس دن کا روزہ رکھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو آچولہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا یہ عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اس لئے ہم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے تعلق سے حقدار ہیں اور قریبی ہیں تو اس دن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو یوم عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اللہ جل وعلا کے عظیم وعدہ کو حاصل کرنے کے لئے جو اس نے روزہ رکھنے والوں سے کیا ہے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزہ کی رغبت دلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا عاشورہ کے روزہ میں سنت یہ ہے کہ دسویں دن کے روزے کے ساتھ نویں دن کا روزہ بھی رکھا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور نووی تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں عاشورہ کا دن ایک کلمہ پر اکٹھا ہونے اور صفوں کو متحد کرنے کا دن ہے اہل ایمان کی محبت و مبدت کا دن ہے گرچہ ان کی نسلیں اور ان کی زبانیں مختلف ہوں حتیٰ کہ اگر ان کے زمان و مکان مختلف ہوں اس لیے کہ عاشورہ کے روزہ سے مسلمان اس عظیم تاریخی واقعہ کو یاد کرتا ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے دریا کو پھار دیا اور انبیاء ایک دوسرے سے قریب ہیں تو ان کا رب ایک ہے ان کے دین کی اصل ایک ہے وہ سب ایک معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا و آخرت میں اور لوگوں کی بنسبت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں انبیاء اللہ تی بھائی ہیں ان کی ماں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور امت محمد یا اللہ کے نبیوں سے ان کی قوموں کی بنسبت زیادہ قریب ہے جنہوں نے ان کا انکار کیا اور انہیں چھوچلایا چنانچہ خاتم المرسلین اور ان کی امت قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انبیاء نے پیغام پہنشا دیا اور امانت ادا کر دی صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح نوح اور ان کی امت آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے پیغام پہنشا دیا تو وہ کہیں گے ہاں اے رب تو وہ ان کی امت سے کہے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنشا دیا وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نوح سے کہے گا کون تمہارے حق میں گواہی دے گا تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تو ہم سب گواہی دیں گے انہوں نے پیغام پہنشا دیا کہ انہوں نے پیغام پہنشا دیا اور یہی اللہ جللہ ذکرہو کے قول میں ہے ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور وسط کا معنی اس آیت میں عادل ہے آشورہ کا دن رحمت و مغفرت کا دن اور اللہ جلل جلالہو کی نوازش کے اظہار کا دن ہے تو وہ تھورے عمل پر عظیم نوازش فرماتا ہے ایک سال کے گناہ کی معافی ایک دن کے روزے سے ہوتی ہے یوم آشورہ کا دن تعات پر تربیت کا دن ہے نفس کو عبادت کا عادی بنانے کا دن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کی روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے صحیحین میں روبع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس انسار کی بستیوں میں یہ کہلوانے کے لئے قاسد بھیجا جس نے روزہ رکھتے ہوئے صبح کی ہے وہ اپنے روزہ کو پورا کرے اور جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنے بقیہ دن کا روزہ پورا کرے تو ہم اس کے بعد اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ چاہتا تو ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے ہم انہیں مزید لے جاتے اور ان کے لئے روٹی کا کھلونا بنا کر رکھتے جب ان میں سے کوئی کھانے کے لئے روتا تو ہم اسے وہی کھلونا دے کر افطار کے وقت تک بہلاتے رہتے اور صحیح مسلم میں ہے کھلونا بنا دے تھے ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے جب وہ کھانا مانگتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیتے تھے جو انہیں مگن رکھتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے روزے پورے کر لیتے تھے نووی رحم اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں بچوں کو طاعتوں پر مشق کرانا اور عبادتوں کا عادی بنانا ہے درود بھیجو رسول حدہ پر جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے تمہیں اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت پر جیسا کہ تُو نے پرکت نازل فرمائے ابراہیم پر یقیناً تُو نہائیت قابل تعریف و رزمت والا ہے اے اللہ تُخلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان عور علی اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا قیامت کے دن تک حق کے ساتھ اپنے کرم اور سخاوت سے اے رحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمائے